کسی نے مجھے یہ بھیجا تھا بائی پوسٹ یہ پچھلے ہفتے انٹرسٹنگ ہے یہ آج کر کے دور میں مسلمانوں کے جو اختلافات ہیں مختلف بنیادوں پر انہیں لکھا ہے ہم کون ہیں ہم سب کون ہیں کیا ہم سب سب سے پہلے مسلمان نہیں ہیں سب کا پتہ نہیں ہم تو دیوبند مسلمان ہیں دوسرا کہتا ہے دیوبند نہیں ہم تو اہل حدیث مسلمان ہیں تیسرا کہتا ہے نہیں بھائی ہم تو بریلوی مسلمان ہیں چوتھا کہتا ہے نہیں جی ہم جعفری مسلمان ہیں اور ہم تو جی سید مسلمان ہیں ہر ایک نے اپنی مرضی کا اسلام یا اپنے اسلام کے ساتھ ایک نام ضرور لگا رکھا ہے خالی مسلمان ہونے کو کوئی تیار نہیں سوال ہے آپ سب کس خدا اور کس نبی پر یقین رکھتے ہیں دیوبند اہلِ حدیث بریلوی جعفری سید جناب ہم سب آسمانی خدا اور اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر یقین رکھتے ہیں سوال ہے کیا آپ خدا کی بھیجی ہوئی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں سب کہتے ہیں جناب ہم سب خدا کی بھیجی تمام کتابوں پر یقین رکھتے ہیں قرآن مجید کیسی کتاب ہے سب ہی کہتے ہیں قرآن مجید ایک اٹل حقیقت ہے ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید ایک ہی کتاب ہے یا مختلف کتاب ہے سب ہی کہتے ہیں جناب کیسی بات کرتے ہیں قرآن پاک ایک ہی کتاب ہے ایک ہی رہے گی کیونکہ خدا نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا تو پھر کیا دیوبند مسلمان قرآن پڑھتے ہیں جی ہاں سمجھ کر پڑھتے ہیں کیا اہل حدیث مسلمان قرآن پڑھتے ہیں جی ہاں بلکل سمجھ کر پڑھتے ہیں بریلوی جی ہاں خوب سمجھ کر جعفری جی ہاں سمجھ سمجھ کر سید مسلمان جی ہاں سب پڑھتے ہیں گویا آپ تمام لوگ ایک خدا ایک نبی اور ایک قرآن کے متوالے ہیں جی بلکل یہی تو ہم کہہ رہے ہیں جب آپ لوگوں کا خدا ایک ہے نبی ایک ہے قرآن ایک ہے تو پھر فرقہ واریت کیوں ہے یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں جب رسول ایک ہے کتاب ایک ہے قرآن ایک ہے قبلہ ایک ہے خدا ایک ہے پھر یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہیں یہ نام کیوں ہیں اور اپنے کو سپیریئر سمجھنا اور دوسرے کو کچھ اور سمجھنا تو جب تک ہم نے شعور پیدا نہیں ہوگا احساس پیدا نہیں ہوگا یہ اختلافات ایک دوسرے کا گلہ کاٹتے رہیں گے تو ہدایت کا ذریعہ کیا ہے دراصل کیا کیا جائے ہدایت پانے کے لئے نمبر ایک نیت کی جائے اپنے دل کو ہر تاثب سے خالی کر کے ارادہ کیا جائے کہ نہیں میں اللہ کی بات کو جیسے ہے مان لوں گا میں سچ کے پیچھے جاؤں گا میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دوں گا میں اصل پر نظر رکھوں گا سب کا احترام کروں گا یہ تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تو ہدایت پانے کا ذریعہ کیا ہے سب سے پہلے تو اپنی نیت خالص کی جائے سچے دل سے حد کیا جائے کہ مجھے وہ راستہ چاہیے جو اللہ کو پسند پھر دوسرا کام کیا کیا جائے اللہ سے دعا کی جائے تیسری بات یہ کہ ساری این کے اتار کے قرآن کو پڑھا جائے نظر کے سوا نظر کی لگانے کی اجازت ہے مختلف رنگوں کی جو این کے ہیں وہ اتار کر پڑھیں کیونکہ اگر آپ میں سے کسی نے گرین پہنی ہوئی اور کسی نے بلیک پہنی ہوئی تو ان کو پھر کیا نظر آئے گا وہی نظر آئے گا نا جو پہنی ہوئی سب این کے اتار کر جیسا ہے قرآن ویسا ہی پڑھو اس کو جھگڑوں سے پرہیز بحثوں سے پرہیز اور سیدھے سیدھے دین پر چلتے جانا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کے نیچے تاکہ ہر نیچے